اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے دوستوں کے کمیٹ آ رہے تھے مجھے کہ آپ ویڈیو اور فوٹو کیسے ایڈٹ کرتے ہو اتنی اچھی صفائی فوٹو کی حالانکہ دو تین مجھے ایسے بھائی بھی ملے ہیں جن کے پاس آئی فون تھا لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار تم کیسے یہ اتنا تیرے موبیل کا ریزلٹ ہے یہ ریزلٹ آپ کے موبیل میں بھی ہے یہ صفائی آپ کے فوٹو میں بھی ہو سکتی ہے جس طرح میں فوٹو ایڈٹ کرتا ہوں یا میں ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ کار حالانکہ میرے پاس کوئی آئی فون نہیں ہے میرے پاس انڈرائیڈ موبیل ہے ویو وی ٹوانٹی ون ای انڈرائیڈ موبیل سے میں فوٹو کو ایسے صاف کرتا ہوں جیسے کہ وہ آئی فون کی طرح لگتا ہے میں کچھ سیمپل آپ کو دکھا بھی رہا ہوں سب سے آخر میں مجھے جو کمیٹ آیا ہے وہ ایک بھائی کا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کمیٹ کے بعد مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑی کمیٹ تو کافی سارے لڑکے کرتے ہیں مجھے لیکن میں پھر کہتا تھا کہ چلو ان کو بتا دیتا تھا طریقہ کار لیکن میں نے سوچا کہ یار ہر کسی کو پھر بار بار طریقہ بتانے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں اپلوڈ کر دوں تاکہ جو بندہ بھی مجھ سے پوچھے گا کہ تم فوٹو یا ویڈیو کس ایپ سے ایڈٹ کرتے ہو یا آپ کے پاس موبیل کون سا ہے یا کیسے ان کو صاف کرتے ہو تو ان کو میں اپنی ویڈیو دکھا دوں گا تو چلیں چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر اور میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بڑے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ فوٹو سادہ فوٹو بھی دکھاؤں گا جو پہلے میرے موبیل کا سادہ فوٹو تھا اس کو میں نے ایڈٹ کیا اور وہ کیسے صاف ہو گیا اور کیسے اس کے مطلب اتنا اچھا ریزلٹ بن گیا اسی طرح ایک ویڈیو کا کلپ جو سادہ ہوگا اوریجنل ہوگا اور اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے صاف کروں گا آپ نے یوٹیوبر کافی ویڈیو دیکھی ہیں جو اتنی جلدی جلدی کرتے ہیں کہ میں سمجھ ہی کو نہیں آتی وہ جلدی جلدی سمجھاتے ہیں کہ اتنا بریٹنس کنٹراسٹ یہ وہ سارا جلدی جلدی دکھاتے ہیں سمجھ ہی کو نہیں آتی میں آپ کو آستہ آستہ سمجھاؤں گا بلکل آسان الفاظ میں پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ویڈیو اپنی زبان میں بناوں لیکن پھر سوچا کہ نہیں میری زبان کی ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی صرف میرے علاقے والے ہی سمجھ پائیں گے تو جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو اردو میں بنانی پڑی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا کمیٹ سے حسل افضائی بھی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر اور میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ ویڈیو اور فوٹو کو صاف کیسے کرنا ہے اب ہم موبیل کی سکرین پر آگئے ہیں تو جس اپلیکیشن سے میں ویڈیو یا فوٹو صاف کرتا ہوں اس اپلیکیشن کا نام ہے فوٹوز سب سے اچھی بات اور مزے والی بات یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن ہر موبیل میں ہوتی ہے یہ پلی سٹور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فوٹوز والی اپلیکیشن ہوکے کرنی ہے اب یہاں سے میں ایک سادہ سا فوٹو لیتا ہوں جس کو میں صاف کروں گا یہ میرا اپنا ہی فوٹو ہے اب یہ فوٹو بالکل اریجنل میں نے بنائے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایڈٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے فلٹرز فلٹر پہ آکے سب سے پہلا جو فلٹر ہے نا ویوڈ والا اس کے اوپر روکے کرنا ہے اس کے بعد یہ بائیں سیڈ پہ اپشن آرہا ہے ایڈجیسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے اور ہم سب سے پہلے بریٹنس کو چوز کریں گے اپنی مرضی کے مطابق آپ جدنی بریٹنس رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اگر شام کے وقت تصویر بنی ہوگی تو زیادہ بریٹنس کی ضرورت پڑے گی سورج میں تصویر بنائیں گے تو پھر تھوڑی بریٹنس کی ضرورت پڑے گی یہ اس تصویر کے مطابق ہی ہوتا ہے جدنی روشنی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر اس کے بعد ہے کنٹراسٹ اس کو فل مائنس کر دینا ہے دائیں سیڈ پہ کریں گے نا تو فل مائنس اس کو اس طرح کر دینا ہے تنا آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں اس کے بعد ہے وائٹ پوائنٹ تو اس کو ایک بار آپ فل سو پہ لے جائیں آخر میں اس کی ایڈجیسٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو چیڑ دیں سیچوریشن اس کو فل سو پہ کر دیں سیچوریشن کو فل سو پہ کر دینا ہے اس کے بعد میں چیڑتا ہوں بلیو ٹیون کو اس کو بھی فل سو پہ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہے سیکنڈ ٹون اگر آپ کے چیرے کا رنگ پیلا ہو رہا ہونا یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے سیکنڈ ٹون کو فل مائنس پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تصویر کو زوم کریں سب سے پہلے چیڑے کو دیکھنا ہے چیڑے کو سامنے لے کر رہے ہیں ہم چیڑے کے اوپر ہی اس کو اڈجسٹ کریں گے سیکنڈ ٹون کو فل مائنس کر دیا اس کے بعد ہے جی یہ کیا لکھا ہوا ہے ڈبل جو ای آر ایم ٹی ایچ ورمت اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق جناب لے کر آئیں چالیس پہ رکھ دیا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں اس کو یہاں پہ رکھوں آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں تصویر کو جتنا صفیت کرنا ہے وہ پیلر جو رنگ آ رہا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد ہے یہ جو ہائی لائٹس ہے اس کو ہم فل مائنس کر دیں گے فل مائنس اس کے ساتھ ہے بلیک پوائنٹ تو اس کو آپ رکھ دیں جی بیس پہ یہ جو میری دڑی کا رنگ ہے نا یہ صحیح سیاہ کر دے گا پندرہ پہ بھی رکھیں تو چلے گا بیس پہ رکھ لیں جی پندرہ پہ رکھیں اس کو پانچ پہ رکھ لیں یا اس طرح دس پہ رکھ لیں اس کے بعد ہم چلیں گے یہ شرپن اس کو کرتے وقت ہمیں چہرہ سامنا لانا پڑے گا چہرے کو یہاں لے کر ایک بار میں نے اس کو فل سو پہ کیا جو میری تصویر یہاں پہنچ گئی تھوڑا سو کم کر دیں اس کو اسی پہ رکھ دیں اس کے بعد ہے جی یہ کیا لکھا ہوا ہے وگنیٹ اس کے ہم اپنے مرضی کے مطابق کی دس پندرہ یا بیس تک جا سکتے ہیں چلو دس پہ رکھ لیتے ہیں دس پہ رکھ دیا دن کر دیا اب دیکھ رہے ہیں تصویر پہلے کس طرح تھی اور اب کس طرح تصویر ہو گئی ہے یہ اوپر میں دبا کے آپ کو چک کروا رہا ہوں اوریجنل تصویر اس طرح تھی اور میں ریڈٹ کرنے کے بعد اس طرح ہو گئی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا فرق آگے تصویر میں تو اس طرح آپ بھی اپنی تصویروں کو صاف کر سکتے ہیں بریٹنس اب پڑی ہے جی تیس پہ کنٹرسٹ پہ رہا ہے فل فل منس کر دینا ہے فل اور وائٹ پوائنٹ میرا سو پہ پڑا ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ تو بہت زیادہ اگر اس طرح لگ رہا ہو تو اس طرح دیکھیں جہاں آپ کا دل کریں وہاں پہ رکھ لیں اسی پہ ٹھیک ہے میرا تو ہائی لائٹس کو فل منس کر دینا ہے شیڈوز کو ٹین پہ بلیک پوائنٹ کو ففٹین پہ سیچوریشن کو فل سو پہ کر دینا ہے اور یہ پتنی کیا لکھا ہوا ہے انگلیش مجھے تو آتی نہیں ہے ورمات اس کو چالیس پہ میں نے رکھا سیکنڈ ٹون کو فل منس کر دینا ہے تب ہی آپ کا چیرے کا جو رنگ پیلا ہوگا نا وہ اس طرح کا ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا بلیک پوائنٹ کو فل سو پہ کر دیں باقی کسی اپشن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے شرپن کو بھی آپ سو پہ کریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اپنی تصویر کے جو چیر ہے نا اس کو آپ اس طرح سامنے کر کے پھر اس کو ساف کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی فوٹو کی سیٹنگ اب ویڈیو کا ایک کلپ لیتے ہیں اور اس کو میں آپ کے سامنے ساف کرتا ہوں تصویر کو یہاں پہ سیو کاپی کار لیں گے اب دیکھ رہے ہیں جی تصویر کے پکسل بھی اتنے اچھے ہو گئے اور تصویر پہلے کس طرح تھی اور اب کس طرح ہو گئی ہے اب چلتے ہیں جی ویڈیو کا ایک کلپ لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ساف میری ٹک ٹوک آئیڈی پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہے اور وہاں آپ نے دیکھی تھی اس کا ریزلٹ کتن اچھا تھا اب یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ساف کروں گا سب سے پہلے میں فیلٹر پہ آیا ویڈیو اپشن پہ کلک کیا اس کے بعد ایڈجیسٹ بریٹرنس کو میں نے تھیز کیا اور اب یہاں میں سٹ پہ لے گیا کانٹراسٹ فول منس کیا وائیڈ پوائنٹ اس کو اپنے مرضی کے مطابق میں نے اسی پہ رکھ دیا یا چلو ستر پہ رکھ دیا ہائی لائٹس کے تو ہمیشہ ہمیشہ زیرو ہی رکھنا ہے فول منس کر دینا ہے بلیک پوائنٹ کو میں اب لے کر گیا جی بیس پہ فور ٹو میں میں نے پندرہ پہ رکھا تھا اور اب میں بیس پہ رکھ رہا ہوں اس کو فور ٹو میں میں نے دس پہ رکھا تھا ابھی بھی جلو دس پہ رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہے سیچوریشن کو ہمیشہ آپ نے فلی رکھنا ہے اس کے بعد ہے بلیک ٹیون اس کو فل سو کر دینا ہے سکن ٹون اچھا ایک بات سمجھنے کیا ہے اگر آپ اپنی فور ٹو ایڈٹ کریں گے تو اس میں آپ نے سکن ٹون کو فل منس کر دینا ہے ہو جاتا ہے تو اگر کسی گاڑی کی ویڈیو ہوگی جو پھر اس کو آپ نے فل سو پہ کر دینا ہے تاکہ گاڑی کا رنگ جو انہوں فل تیز ہو جائے اور اس کو اپنی مرضی کی مطابق یہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کریں گے تو یہ زیادہ نیلا ہو جائے گا اپنی مرضی کی مطابق آپ اس ویڈیو کو سمنے رکھ کے اس کی اس طرح کر سکتے ہیں وائٹ پوائنٹ کو پہلے میں نے اسی پہ کیا تھا اب میں نے سو پہ کر دیا یہ صحیح ہے اب دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ریزالٹ ہو گئے ویڈیو کا بلکل آئی فون کی طرح لگ رہی ہے کہ نہیں اب یہاں دیکھیں یہ ادھر نظر آ رہا ہے نا تو میری ویڈیو کا ریزالٹ اتنا اچھا اس لیے ہوتا ہے اب اس کو ادھر سیو کاپی پہ سیو کر دینا ہے ویڈیو کو اچھا ایک بات سمجھانی بھول گیا کہ اگر آپ کی ویڈیو نا ہلتی جلتی ہے نا تو آپ نے یہ جو ڈبہ نظر آ رہا ہے نا اس ڈبے کے اون پر اوکے کرنا ہے اگر آپ کی ویڈیو ہلتی جلتی ہے یعنی کہ انسٹیبلائز ہے سٹیبلائزنگ نہیں ہے ہلتی جلتی ہے آپ پیدل چل کر ویڈیو بنا رہے ہیں یا مٹسینکل پر ویڈیو بنائی آپ نے کسی گاڑی پر چلتے چلتے ویڈیو بنائی تو آپ کی ویڈیو ہلے جلے گی آپ کی ویڈیو ہلے گی تو اس کے لیے آپ کو یہ ڈبے پر اوکے کریں گے نا تو آپ کی ویڈیو سٹیبلائزنگ ہو جائے گی یعنی کہ اس کا ہلنا جلنا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ورنہ ویڈیو کے سارا مزہ خراب ہو جائے گا آپ نے دیکھ لیا میں ویڈیو یا فوٹو کیسے صاف کرتا ہوں آپ بھی اس طرح صاف کر کے اپنے فوٹو ویڈیو کو بالکل ایسے آئی فون کی طرح بنا دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جب بھی آپ کوئی کمیٹ کریں گے کہ یار ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی بھی موبیل میں کوئی بھی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہو کس ابلیگیشن میں کرنی ہے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ